کہ جو گورنریں بہت تنگ کیے ہوئے ہیں اس طریقے سے جھوٹی افواہیں فیلا کر انہوں نے حضرت عثمان غنی اور ان کے گورنروں کے خلاف ایک ہوا تیار کی ایک فیضہ تیار کی ایسا نہیں کہ حضرت عثمان غنی بلکل نواقف تھے ان کے پاس ریپورٹ آ رہی تھی ان کو معلوم ہو رہا تھا کہ اس طریقے سے ریومرز فیلائے جا رہے ہیں حج کا موقع آیا انہوں نے اپنے گورنروں کو ایک اٹھا کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے ہر طرف یہ لیٹرز بھیجے جا رہے ہیں یہ خطوط بھیجے جا رہے ہیں اور اس میں یہ افواہیں فیلائی جا رہی ہیں کہ ہم اور ہمارے گورنر ظلم کر رہے ہیں گورنروں نے لاعلمی کا اظہار کیا اس میں بعض گورنروں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ خطرہ لگتا ہے جیسے ان سازش کرنے والوں نے اپنے ارادے کا اظہار یہ بھی کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کو ہٹایا جائے ان کو قتل کیا جائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور کچھ دیگر گورنروں نے یہ کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں آپ کہیں اور چلے جائیں اپنی سیفٹی کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے لیکن قربان جائیے حضرت عثمان غنی کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت تھی آپ کے انتقال کے بعد آپ کے شہر سے اتنی محبت تھی کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول کا قرب چھوڑ کر آپ کا شہر چھوڑ کر میں مدینہ تور رسول چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں محترم ناظرین کرام حضرت عثمان غنی کو ایک مطالبہ یہ بھی کیا گیا کہ آپ حکم دیجئے آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہم ایک فوج کا انتظام کر دیں حضرت معاویہ نے خاص طور سے پیشکش کی کہ میں ملک شام سے ایک مستقل الگ سے آپ کے لیے ایک فوج بھیجتا ہوں جو آپ کی سیکیورٹی کے لیے رہے گی حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ مدینہ تور رسول کے اندر سیکیورٹی کے لیے میں مدینہ کے شہریوں کو پریشان کرو اور میری سیکیورٹی کے لیے الگ سے ملٹری آئی ایف ہو جائے یہ تھے حضرت عثمان غنی ان کی آمن پسندی اور مسلمان کا خون نہ بہے یہ جذبہ دیکھئے کہ انہوں نے کس حد تک اپنے ڈیفنس کے لیے بھی انہوں نے ملٹری کا سہارا لے کی کوشش نہیں دی